اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کمپائلر انٹرپریٹر اور اسمبلر کیا ہیں کلیئر تو سب سے پہلے ہم کمپائلر کی بات کرتے ہیں لیٹس سے کہ آپ نے ایک پروگرام لکھا ہے یہ آپ کا ایک پروگرام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز پہ ہیں یہ جو میں لائنز لگا رہا ہوں یہ انسٹرکشنز ہیں اس کی ہدایات ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے پی اور اس کی ڈاٹ کے بعد جو تین کریکٹر ہوتے ہیں وہ اس کی ایکسٹینشن ہے میں نے لکھا سی پی پی سی پلس پلس حالانکہ ہم سی لینگویج پڑھ رہے ہیں لیکن ہم جو کمپائلر یوز کر رہے ہیں وہ سی پلس پلس کا ہے تو فائل کے ایکسٹینشن ہوتے ہیں ڈاٹ سی پی پی اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ایڈ دا ٹائم بینگ ہم کمپائلر کے بارے میں دیکھتے ہیں لیکن جو آپ نے یہ پروگرام لکھا ہے ہائی لیول لینگویج میں آپ کو پتا ہے کہ سی لینگویج آپ کی کون سی لینگویج ہے آپ پہلے بھی اس بارے میں جان چکے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج ہے ہائی لیول لینگویج میں جو آپ نے پروگرام لکھا ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے جی سورس کورڈ بلکل ٹھیک ہے ہائی لیول لینگم جو آپ نے پروگرام لکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سورس کوڈ اب ہم سورس کوڈ دیتے ہیں کمپیوٹر کو کس کو دیتے ہیں کمپیوٹر کو کیا ہمارا کمپیوٹر اس کو ایکزی کیوٹ کرے گا بلکل نہیں کرے گا ہمیں اس سورس کوڈ کو پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا ماشین لینگوز میں ماشین لینگوز کے لئے ایم ایل لکھ رہا ہوں ماشین لینگوز کو اوبجیکٹ کوڈ بھی کہتے ہیں اوبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنا پڑے گا پھر ہم کمپیوٹر کو دیں گے تو تب اس کو وہ ایکزی کیوٹ کر دے گا تو ہم کرتے کیا ہیں بیسیکلی سورس کوڈ جو ہے جو ہائی لیول لینگوز میں ہم نے پروگرام لکھا ہے وہ ہم پہلے دیتے ہیں کمپائلر کو اگر ہم سی لینگوز کی بات کریں تو پروگرام پہلے کس کو دیا جاتا ہے جی کمپائلر کو دیا جاتا ہے یعنی کہ کمپائلر کو انپوٹ ملتا ہے سورس کوڈ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کس کی کمپائلر کی آپ نے سورس کوڈ کا جو پروگرام ہے یعنی کہ ہائی لیول لینگوز کا پروگرام وہ کمپائلر کو دیا کمپائلر نے اس سورس کوڈ کو یعنی کہ ہائی لیول لینگوز کے پروگرام کو کنورٹ کرنا ہے کس میں او سی میں او سی کیا ہے آپ کا اوبجیکٹ کوڈ اوبجیکٹ کوڈ بیسیکلی آپ کا کون سا ہوتا ہے لو لیول لینگوز میں جس کو کمپیوٹر آسانی کے ساتھ ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے تو یہ ہے کمپائلر تو اس لحاظ سے کمپائلر کی ڈیفینیشن کیا بنے گی سیمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ کمپائلر کنورٹس دا سورس کوڈ پروگرام سورس کوڈ پروگرام انٹو اوبجیکٹ کوڈ یعنی کہ ہائی لیول لینگوز کے پروگرام کو کنورٹ کرتا ہے کس میں لو لیول لینگوز میں کلیر اور دوسری اہم بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کمپائلر جو ہے ہمیں ایررز بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پروگرام میں کوئی ایرر ہے تو جب ہم اپنے پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں یعنی کہ اوبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کمپائلر ہمیں کیا کرتا ہے ایررز بھی بتاتا ہے اگر ہمارے پروگرام میں ایرر موجود ہیں تو اوبجیکٹ کوڈ جنریٹ نہیں ہوگا کلیر اس کے برعکس اگر ہمارے پروگرام میں ایررز نہیں ہیں تو ہمارا اوبجیکٹ کوڈ جنریٹ ہو جائے گا کلیر یعنی کہ کمپائلر اس وقت تک ہائی لیول لینگوز کے پروگرام کو لو لیول لینگوز میں کنورٹ نہیں کرتا جب تک تمام ایررز کیا ہیں ریموو نہ ہو جائیں کلیر تو آپ کی جو سی لینگوز ہے جو آپ نے سیکنڈ ایرر میں پڑھنی ہے اگر میں بات کروں سی لینگوز میں تو سی لینگوز ہائی لیول لینگوز ہے تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں کمپائلر کا کس کا یوز کرتے ہیں کمپائلر کا کلیر اب تھوڑا سا ہم انٹرپریٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے جی بات کرتے ہیں ہم انٹرپریٹر کی انٹرپریٹر کا کام بھی یہی ہے کہ سورس کورڈ ہم انپوٹ دیتے ہیں کس کو جی سورس کورڈ ہم نے دیا انٹرپریٹر کو اور انٹرپریٹر نے اس سورس کورڈ کو کیا کنورٹ کر دینا ہے بلکل ٹھیک ہے object کورڈ لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ کمپائلر جو ہے اگر میں بات کروں کمپائلر کی کمپائلر جو ہے کنورٹس دا سورس پروگرام یا سورس کورڈ انٹو اوبجیکٹ کورڈ ایز ای ہول کمپائلر جو ہے کنورٹ کرتا ہے سورس پروگرام کو اوبجیکٹ پروگرام ایز ای ہول یعنی کہ پورے پروگرام کو کمپائلر لیتا ہے ایز ای ہول کا مطلب کیا ہے کہ کمپائلر پورے پروگرام کو لیتا ہے اور اس کو اوبجیکٹ کورڈ کیا کر دیتا ہے جنریٹ کر دیتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں انٹرپریٹر کی سورس کورڈ پروگرام ہے کروں جنریٹ کر دیتا ہے تو انٹرپریٹر میں لائن بائی لائن کنورین ہوتی ہے اور کمپائلر میں ایز ای ہول پورا پروگرام کنورٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے میرا یہ کوسچن ہے کہ کمپائلر جو ہے وہ فاسٹ ہوگا یا انٹرپریٹر فاسٹ ہوگا اوبیسلی جہاں پہ لائن بائی لائن کنورین ہے تو وہ تو سلو ہوگا نا کہ پہلے ایک لائن کو اٹھایا اس کو کنورٹ کیا پھر دوسری کو پھر تیسری کو جبکہ کمپائلر ایز ای ہول کنورجن کر رہا ہے تو کمپائلر کیا ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے کلیر اب ہم بات کرتے ہیں اسمبلر کی ایک بات اور بھی دیکھ لیں کہ وہ لائنگویجز جو انٹرپریٹر کو یوز کرتی ہیں اس کی اگزامپل میں میں لکھ رہا ہوں فور اگزامپل وی بی وی ایوال بیسک آپ کی جو وی ایوال بیسک لینگویج ہے وہ کس کو یوز کرتی ہے انٹرپریٹر کو اور میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو آپ کی سی لینگویج ہے وہ کس کو یوز کرتی ہے کمپائلر کو کلیر اب ہم بات کرتے ہیں اسمبلی لینگویج کی سوری اسمبلر کی تھارڈ ہمارے پاس جو ہے ٹرانسلیٹر وہ کیا ہے اسمبلر بیسکلی ان تینوں کو ہم کیا نام دیتے ہیں ٹرانسلیٹر کا نام دیتے ہیں یہ تینوں جو ہیں کمپائلر انٹرپریٹر اور اسمبلر ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹر یا لینگویج ٹرانسلیٹر بھی کہتے ہیں کہ جو سورس کورڈ کو کنورٹ کرتے ہیں اوبجیکٹ کورڈ میں یہ تینوں بیسکلی کیا ہیں ٹرانسلیٹرز ہیں اب بات کرتے ہیں اسمبلر کی اسمبلر کیا کرتا ہے اسمبلر آپ کے پاس اسمبلی لینگویج کے پروگرام کو لیتا ہے اسمبلی لینگویج کا جو پروگرام ہے وہ ہم ایزے انپوٹ کرتے ہیں کس کو جی اسمبلر کو اور اسمبلر جو ہے اس اسمبلی لینگویج کو کنورٹ کرتے ہیں کس میں بلکل ٹھیک ہے اوبجیکٹ کورڈ میں یا مشین لینگویج میں یہ کام ہے اسمبلر کا اور اسمبلر بیسیکلی کونسی لینگویج کے لیے یوز ہوتا ہے اسمبلی لینگویج کے لیے اور اسمبلی لینگویج وہ ہوتی ہے جس میں اسمبلز یوز ہوتے ہیں نیمونکس یوز ہوتے ہیں تو یہ تھے کمپائلر انٹرپریٹر اور سمبلر ان تینوں کو کولیکٹیولی ٹرانسلیٹرز کا نام دیا جاتا ہے اب ہم تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھتے ہیں کمپائلر اور انٹرپریٹر کے بارے میں تو میں نے آپ سے کہا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی جہاں پہ آپ نے ڈیفرنس لکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پوائنٹ لیفٹ سائٹ پہ لکھنا ہے درمیان میں لائن لگانی ہے اور پھر سیکنڈ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے کمپائلر جو ہے یہ آپ کا فاسٹ ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کیونکہ یہ پورے پروگرام کو کنوائٹ کرتا ہے اور انٹرپریٹر جو ہے وہ کیا ہے سلو ہے یہاں پہ آپ نے نمبرنگ لازمی دینی ہے کہ یہ اس کا پہلا پوائنٹ یہ اس کا پہلا پوائنٹ کلیر پھر آپ نے لکھنا ہے یہ کمپائلر آپ کا اوبجیکٹ کوڈ جنریٹ کرتا ہے ٹھیک یہ بھی اوبجیکٹ کوڈ جنریٹ کرتا ہے لیکن یہ اوبجیکٹ کوڈ کی فائل جنریٹ کرتا ہے آپ کا جو کمپائلر ہے جبکہ انٹرپریٹر جو ہے اوبجیکٹ کوڈ کی فائل جنریٹ نہیں کرتا تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اوبجیکٹ کوڈ بنا لیا اس کو مینی ٹائمز آپ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹ کے لیے میں لکھ رہا ہوں ای ایکس ای ایکزیکیوٹ مینی ٹائمز جبکہ انٹرپریٹر کے لیے آپ کو ایک ایک بار انٹرپریٹ کر کے پھر اس کو ایکزیکیوٹ کروانا پڑتا ہے یعنی کہ اگر دس بار پروگرام کو ایکزیکیوٹ کروانا ہے تو دس بار پروگرام کو انٹرپریٹ بھی کروانا پڑے گا یہ کچھ ڈیفریس آپ کی بک میں دیئے ہوئے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اس کو آپ بک سے پڑھیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہم مجھ سے ڈسکس کریں باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بات ہوگی آپ سے تینکیو اللہ حافظ